جو زور کا جوٹ 23 رنس پر پہلے وکٹ گیری اور اس وقت بھارت کا سکور ہو چکا ہے 27 اور ایک ہلاڑی انگی شبمن گل پویلین واپس لوٹ چکے ہیں شاہین شاہ آفریدی نے وکٹ حاصل کر لی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے مومنٹم بنا رہے حسن علی بھی دوسری انڈ سے وکٹ حاصل کرتے رہے اب جے ڈاڈ کے سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کل کے جو لکی وینر تھے وہ اس کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو آ آگے بڑھائیں گے اور جو ہمارا کل کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے سنگل ٹرانمنٹ میں ٹیم پاکستان کے لیے سب سے زیادہ وکٹ لینے کا عزاز کس بولر کے پاس ہے اور اس کا جواب تھا ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں یا نہیں لالا بوم بوم لالا شاہید خان آفریدی نے 21 وکٹ حاصل کی ہیں یہ ریکارڈ بھی لالا کے نام پر ہے اور حاصل پور سے سید قاسم ہیں جنہوں نے یہ انام جیتا ہے تو سید قاسم آپ کو جی راڈ کا پرفیوم بہت بہت مبارک ہو اور سید قاسم کے لیے ہم سب تعلیم بچائیں گے بلکل سید قاسم آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ریکارڈ بناو تو ایسے بناو کہ جس کا ریکارڈ ہو لالا اس کو ہی نہ پتا ہو ہے نا یہ پتا تھا مجھے آج کا سوال سامنے رکھتے ہیں یہ ریکارڈ لالا کا نہیں ہو سکتا یہ تو کنفرم ہے اور یہ آپ کو ہنٹ میں نے دے دیا کیونکہ ورل کپ میں پاکستان کے لیے وکٹ کے پیچھے سب سے زیادہ شکار کس کھلاڑی نے کیے ہیں تو ہمارے پینل میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کے نام پر یہ ریکارڈ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے اس نمبر پر کال کرنی ہے 0317777174 نمبر آپ کی سکرین پر ہے سوال میں دھورا رہا ہوں کہ ورل کپ میں پاکستان کے لیے وکٹ کے پیچھے سب سے زیادہ شکار کس کھلاڑی نے کیے ہیں اس سوال کا جواب دیں اور آپ بھی جیڈ آٹ پرفیوم جیتے ہیں کچھ کسپت لوگوں کی دور میں شامل ہو جائے ہیں سوال ہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وکٹ کے پیچھے ڈروپ کس نے کیے ہوا جواب ہم سب فورا دے سکتے تھے اسے پہلے یوسف نے دینا یہ جواب کس نے کس نے سب سے زیادہ ڈراؤپ کیا ہے ویڈیو ریز ایک ویسٹن آئی ایم آسکنگی دکویسٹن آئی ایم آسکنگی دکویسٹن آپ بتائیں کس نے کیا ہے بائی دوئی یہ جے ڈاٹ کا بالکل سوال نہیں آپ لوگ بالکل کنفیوز نہ ہوئیے گا جے ڈاٹ کا سوال یہ ہے کہ کس نے ویڈیوڈ کے پیچھے زیادہ آؤٹ کیا ہے پاکستان نے اس بات پہ آپ نے آپ کو برانٹ میں بڑھایا ہے جے ڈاٹ نے جس طرح کیا ہے پہ کسی کو پہ جگہ پہ رہنے میں ان کے پارفیمز گفٹ کرتی ہوں بہر بکر ان کی پیکجنگ اتنی اچھا so yeah coming back to the match اور لالا آپ سے میں بات کرتی ہوں جہاں پہ وکٹ لینے کی بات کی شمبنگل کی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ رنز کی اگر اگر وہاں کال پڑے گا رنز کا ایک رن دیا تھا اس پورے اوور میں اور پانچویں جب بال پھیکی گئی تو اس پہ وکٹ حاصل کر لی اگر آپ بول بیٹر کو سفوکیٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ سانس لینے کے لیے کوئی تو مارجن لے گا کوئی تو چانس لے گا اور اس پہ آپ رکیٹ حاصل کر سکتے لالا بلکل یہی پریشر ہے اسی میں آپ جو بڑے پلے رہے ہیں جن کے اپنے سٹریند کا پتہ ہے اگر آپ اس کی سٹریند کو آپ اس کو ٹرپ کرنے کی کوشش کریں گے ڈاٹ بولز کے ساتھ then وہ چانس لے گا وہ کھیلتا ہے پھر اور ان کی جترے بھی بیٹسمن ہیں انڈیا یہ سارے بڑے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں آؤٹ ہوں گے تو نیچے کوئی فارم میں نہیں لگا سارے پلیئرز ان کے فارم میں ہیں سینئر پلیئرز ہیں پاس میں بڑی اچھے چی مشکل وقت میں انہوں نے پرفارمنسز دی ہے تو ایسنک کہ اٹیک بھی کر رہے تھے کوئی گیم بھی نہیں چھوڑا میں نے جس طرح آپ سے پہلے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ یہ اٹیک کریں گے اپنا گیم کھیلیں گے آپی میرے خانے دو اور میں بائی سنن لگا دیئے تھے انہوں نے بورٹ پر جی جی بلکل 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 اللہ سو پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ اٹیک کر رہے تھے مگر شاید نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی جب پہلے جب بریک سے پہلے کے اس میں کہا کہ آتے ہی دیکھیں کہ پوزیٹیو کھیلیں گے اور میں نے کرس گیل سے ایک دفعہ پوچھا تھا میں نے کہا جب لمبا سکور ہوتا ہے تم بڑا ٹائم لیتا ہے اور جب ایک سو اسی ایک سو نوے ہوتا ہے جیسے 2019 کے ورلڈ کب میں میں کی کوچنگ کر رہا تھا دیسل میں بیٹھا تھا تو وہ ون ایٹی کچھ پاک 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 تو میں نے کہا تم بڑے جاتے ہی جا کے ماننا شروع کر دیتے پہلے بال میں what is the reason کہتا ہے مجھے always remember one thing on small targets you have to play very positive میں نے کہا اس کی reason کیا ہے کہتا ہے you don't let the team come into the game yes وہ بہار ہے تو بہار ہی رکھو تو بہار نکال دو never let them breathe تو یہ ایک بڑی strategy اچھی ہوتی ہے جس طرح ہم سے غلطی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا ان کے اوپر اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے تو وہ under pressure آتے ہیں وہ کوئی آپ کو چوکے دیتے سنگلے دیتے وہ تو اٹیک ہم نے اٹیک نہیں کیا ہم یہ سوچتے رہے کہ پارٹنشپ اچھی لگی ہے 152 کے اوپر دو ہی اٹھتے ہیں ہمارے مگر وہ پارٹنشپ ہمارے آورز بھی ساتھ بڑھتے جا رہے تھے اب یہ پیشر جو بلٹ اپ ہو رہا تھا بار بار پر آورز کا آورز کا اور ساتھ دیکھا بابر اور ورزوان اچھے دو you know one of the best player we got مگر وہ چانس لینا بنتا ہے بڑے میچوں میں چانس جو لیتا ہے اسی کو ملتا ہے پھر اٹیک تھی رہا بے اب ہم بولنگ میں اٹیک کر سکتے ہیں بولنگ میں فیل پلیسمنٹ میں ہم کس طریقے سے اٹیک کر سکتے ہیں of course جس رہا بھی یہ کر رہا ہے شاہین بھی کر رہا ہے اب میں نے دیکھا شاہین کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ فل بول کرنے کی which is rightly so حسن علی اپنی لیندھ پہ ہی رکھا ہوا ہے اس میں بھی 190 کے سکور کے اوپر بھی آپ نے جو اٹیک کرنا ہوتا ہے آپ نے کوئی فضول بولنگ نہیں شروع کر دنی ہوتی شاہین کی سٹرنث ہے کہ وہ یورکر مارے گا فل بول کرے گا شاہد سوئنگ ہو تو ڈنڈا ہو جائے یا لبیڈی ہو جائے یا کوئی وکڑ ملجے اس کو دوسرے بولنگ کو ابھی سٹرنث پہ رکھنا پڑے گا تو اس کا یہی بحال ہے کہ you know you should attack and try to get wickets all the time جی لالا مشی بھائی مشی بھائی بیٹنگ ایتھروں سے اور کلیر کہتے ہیں کہ بیٹنگ کا اٹیک میں اپنی بات نہیں کر رہا جنون بیٹسمنوں کی بات کر رہا ہوں ان کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ سنگل ڈبل اٹیک ہوتا ہے ان کا کوئی چکے چوکے چوکے یہ ہے کہ کوئی آپ کو بیٹ بول ملتی ہے تو آپ جاتی ہی جاتے ہو لیکن جب آپ سٹرائک روٹیٹ کرتے ہو تو آپ ایسا بولر سوچتے ہو کہ ہر کیا کرے کیسے آؤٹ کروں کیسے ڈاٹ بول کروں تو یہ سنگل ڈبل بھی اٹیک ہے سنگل ڈبل آپ کرتے ہو تو چھے چھے ساتھ ساتھ رن دے رہے ہوتے ہو ہمارے بیٹسمن یہ دیکھیں یہ والا جو پیشت ہے یہ کوئی تین سو تیس تین سو چالیس یا پچاس کا نہیں تھا یہ آپ دو سو اٹسی رن بھی کر سکتے تھے اس کے اوپر دو سو اٹسی رن اسی طرح ہونا تھا کہ پارٹنرشپ سنگل ڈبل کے ساتھ آپ پانچ بچ رن کو لے کے چلتے آپ آخر میں آپ کے بس وٹے ہوتے ہیں اور آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں بلکل یوسف مطلب جیو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اٹیک کا مطلب نہیں چوکے چھکے آپ مارے ہیں بات آپ سنگل ڈبل بھی آپ سنگل بھی سوچ رہے ہیں تو اٹلیس ایک آور میں اگر چھے رن آپ لگاتار کنسسٹنٹلی لگا رہے ہیں آپ پوشنگ اٹھ پوشنگ اٹھ پوشنگ اٹھ پوشنگ اٹھ وہ بھی تو آپ کو اوپر جو ہے وہ پریشور بیلد کرتی ہے دوسری چیم شاید نے بلکل صحیح بات کی ہے کیونکہ دیکھیں ڈاٹ پول جو ہے نا یہ پریشور اپنی ٹیم پر کریٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے پر آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے پھر ایک ٹائم آیتا ہے جب وکٹ گرتی ہے پھر اور پریشور ڈالتا ہے تو آج ہوئی ہوا ہے جیسے بابر آؤٹ ہو ہے پھر پچھلوں کو بلکس سمجھ نہیں آئے کہ کھیلنا کیا ہے کیونکہ آلڈی وہ دیکھ رہے تھے کہ بابر ڈاٹ کھیل رہا ہے تو پدا نہیں بکٹ میں کیا ہے تو وہ پھر انہوں نے جلدی کرنے کی کوشش کی تو کوئی مس کر گئے ہیں کیونکہ ادھر آکے آپ کو ایک تو مشی بہین نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریس کیا تھا کہ اس ٹائم جب بابر آؤٹ ہوا ہے اگر چانس لیتے اس کو نماز کو بھیجتے اور اس کو کھلا ہینڈ دیتے کہ جو بھی جیسے کھیلنا کھیلو ہمیں بیس بولوں میں پچاس سائیے تو یوسف اس میچوں سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح شاداب کو بھیجتے رہے کافی ہم نے بیچ میں شاید اشیا کپ میں بھی ایک دفعہ یہ دیکھیں ایک پچیس تیس آور ہو گئے ہوئے تھے ابھی اس کو روکنے کا اتنا فائدہ نہیں کیونکہ اس کی گیم وہ نہیں ہے کہ زیادہ روکے یا آپ گراف کرے گا یا سنگل ڈبل کرے گا وہ جب ہیٹنگ کرتا ہے اس نے زیادہ بہتر کھیلتا ہے ٹھیک ہے جی اور وقت ہو گیا ہے جو کہ سب سے ایک امپورٹنٹ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے تو چلتے ہیں انیلس پریدکشن کی طرح مکام پر bangladesh اور new zealand جی اور لالا نے کہا تھا تو نیو زیادہ تو نیو زیادہ نیو زیادہ بلکل بلکل آپ نے bangladesh بولا تھا 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 بھی آؤٹ آوٹ 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 آ بوکس مطلب جب تک یہ جو پیکجز انسینٹیو نہیں آئے گا تب تک ہم اپنا مائن نیچ لیں گا میں تو چانس لے رہا ہوں گا لیکن چانس لے رہنے چاہیے اچانک سے پھر ہوا گا ایک دم سے آپ کے پوائنٹس بڑھیں گے چانس لے لے تے بات this is a point stable yes you serve bhai lead کر رہے ہیں 11 سے 10 ٹھیک ہیں ایک غلط ہوئی ہے صرف 20 پائنٹ کے ساتھ lead کر رہے ہیں اور لالا 11 میں سے 9 ٹھیک 2 غلط 18 پائنٹ موشی بھائی گیارہ میں سے 7 ٹھیک 4 غلط 14 پائنٹ ابھی بہت پیچھے ہیں موشی بھائی یہ جو پریڈکشن ہو رہی ہے نا نیکس ایم جو اسامہ پہ پینل بیٹھے گا نا اس لیے سے وہ بھی سیلیکشن کاؤنٹ ہوگی کہ کس کو بٹھانا ہے کس کو دے گا دیریکٹر سپورٹس آف سما نے ایک اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو پریڈکشن صحیح کرے گا یہ اچھا یہ شاید میں تو انسینٹیو کے چکر میں تھا آپ نے پریشر ڈال دیا آپ مجھے سوچنا پڑے گا فکر نہ کرو تو سوچنا شروع کر دیں مکرس کل ہونا ہے مقابلہ اغوانستان اور انگلینڈ اور اغوانستان اور انگلینڈ کی ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی اغوانستان بس انگلینڈ ان ڈیلی موشی بھائی یور ٹیم اغوانستان انگلینڈ ان ڈیلی ان ڈیلی انگلینڈ جی 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 انگلینڈ لالا انگلینڈ جی انگلینڈ اہمین پانکہ بھائی ڈیلی ہے کہ اب بچ کے رہنا آئے am planning to come back and this is a test match اور is this an ODI i think this is mini test cricket now i am going to change my stance okay i am going to ball around the wicket through the behind the legs now so we will draw rough میں balling ڈالوں گا اور اس میں سے ان دونوں کو out کرنے کی کوشش کروں گا i am sure we are trying to hit that negative approach negative approach round the wicket we hit that دیکھیں جی positive cricket کھل نہیں پڑے گی یہ نیگٹیف ٹرکٹ سے کچھ نہیں ہوگا یہ مجھے جو انہوں نے کیا ہے نا اب گیم چلائی ہے تو ان کے طریقے سے ان کو کھیلوں گا پھر ان کو فلٹروں سے کھیلوں گا پیچھے سے کھیلوں گا اور پھر آہستہ آہستہ ہے کہ ایک جب پاس آگیا نا تو پھر ان کو میں لے جاؤں گا بات پمبوتوں سے بلکل جی تو بس یہاں پہ جو ہے ایک مقابلہ ادھر چل رہا ہے تو دوسرا مقابلہ احمد آباد میں چل رہا ہے اس وقت اگر میں سکور کی بات کرتی چلوں تو 39 فار ون انڈیا اور اس وقت جو ہے 45 فار ون جو ہے وہ انڈیا اور اس وقت جو ہے یہ پرفارمنسز ہمارے سامنے ہیں and پوسٹ میچ ہم پھر سے آپ کے سامنے آئیں گے but پوسٹ میچ سے پہلے 7 اکلاک پہ پھر سے زور کی جوڑ کی فیملی آپ کے ساتھ بیٹھے گی اور آپ کے ساتھ میچ انجوئی کرے گی but جب تک آپ لوگ اب تک خیال رکھیں and I hope team